موسیقی موسیقی میرے عزیز دوستو واجہ احترام ذرگو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں بہنوں بیٹیو آجز ناچید پر تکثیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا اے لوگو جو صاحب ایمان ہو بچاؤ اپنے آپ کو اپنے اہل و یال کو جہنم کی آگ سے جس کا اندن انسان اور پتھر ہے حضرت امام حسن بصری عمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لوگو یہ قرآن پاک کی آیت جب پہاڑوں نے سنی وہ دن کہا کے رونے لگے اور قیامت تک ان کے جسم سے پانی آنسوں کی صورت میں بہتا رہے گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اس آیتِ کریمہ کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا اللہ کا پاک علام ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اپنے اہل و یال کو جہنم کی آگ سے جس کا اندن انسان اور پتھر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اپنے اہل و یال کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کراؤ تم خود خدا اس کے محبوب کے احکامات پر عمل کرو اپنے اہل و یال کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کراؤ تم خود بھی گناہ سے بچو اپنے اہل و یال کو بھی گناہ سے بچاؤ جب تم اس طرح کرو گے تم بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے تمہارے اہل و یال بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی غوث سمدانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان تعلق اللہ کی ذات اور مخلوق کے درمیان تعلق اس میں مخلوق کو کبھی بھی خلد نہیں دینا چاہیے مخلوق اس کے اندر رکاوٹ نہیں بننی چاہیے جب اللہ کی بات آ جائے رسول پاک کی بات آ جائے باپ ہے تو باپ ہے اقرار کرتے ہیں لیکن خدا اس کے نبی کے حکم کے سامنے باپ کا حکم نہیں چلے گا ماں ہیں ماں کی بڑی عزت ہے بڑا احترام ہے لیکن اگر اللہ کے دین سے روکتے ہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روکتے ہیں تو ماں کی بات نہیں ماننی بیوی محبوب ہے پیار کرتے ہیں ہر بات مانتے ہیں لیکن جب اللہ اس کے رسول کے معاملات کے اندر دخل دے اس بات کو نہیں ماننا حضر عبدالقادر جیلانی محب سبحانی کتب ربانی فرماتے ہیں اللہ اور مخلوق کے درمیان مخلوق کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے پھر آپ فرماتے ہیں لوگو مخلوق اور اس کے ساتھ نفس کا معاملہ ایسا ہو کہ مخلوق اور نفس کے درمیان اگر کوئی ایسی بات آتی ہے ایسا حکم آتا ہے کہ نفس کو اس طلب کرتا ہے تو اس کی طلب کو رد کر دینا چاہیے مخلوق میں کوئی کالے رنگ کا ہے نفس اسے نہیں ملنا چاہتا نفس اسے پیار نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ فرماتے ہیں دیکھنا یہ کالے رنگ کا اللہ کا پیارہ ہے کالے رنگ کا رسول پاک کا ملام ہے اس گورے سے وہ زیادہ اچھا ہے جس کا رنگ بڑا خوصورت ہے نفس کی خواہش کو مخلوق اور نفس کے درمیان رکاوٹ نہیں بننا چاہیے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے آج جو معاشرے میں بگاڑ دیکھتے ہیں ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے مخلوق کو فوقیت دے دی اور اللہ کی مخلوق کے سامنے نفس کی خواہش کو فوقیت دے دی اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی بات مقدم رہے رسول پاک کی بات مقدم رہے اس کا طریقہ کار ارز کروں گا تاکہ یہ معاشرے میں جو بگاڑ دیکھتے ہیں قتل غارتگری دیکھتے ہیں ظلم دیکھتے ہیں یہ بے حیائی دیکھتے ہیں بدکاری دیکھتے ہیں اس کا حل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن اس کا واحد حل رسول پاک کے خلق کو اپنانا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا قرآن پاک ہے میرے محبوب کا خلق تو بہت ہی عالی ہے جتنا نبی پاک کے خلق پر عمل کریں گے اس معاشرے کی اصلاح ہوتی جائے گی میرے محبوب پاک نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا والدین کے کیا حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بتا دیا اولاد کے کیا حقوق ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے رسول پاک نے بتا دیا عورت کو شور کے کیا حقوق عطا کرنے رسول پاک نے متلا فرما دیا شور کو بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے نبی پاک نے وضاحت کر دی اللہ کے محبوب کے سارے عمل آپ کے خلق ہیں اور قرآن پاک اس کو بیان کرتا آپ کو بہت بڑے خلاق کے مالک ہیں وہ جس خلق کا ذکر اللہ تعالیٰ فرمائے وہ کتنا بڑا خلق ہوں گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے ہم خود تو اللہ کے محبوب کے خلق پر عمل کریں گے خدا کے محبوب کے اخلاق کو اپنائیں گے لیکن قرآن پاک حکم کے مطابق خود تو عمل کرنا ہے لیکن اہل و ایال کو جہنم سے بچانے کے لیے اس کو بھی عمل کروانا ہے ہر بندہ اپنی اصلا کرے اپنے اہل و ایال کی اصلا کرے یہ معاشرہ سمرتا چلا جائے گا چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا پورا معاشرہ اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں شروع میں ایمان دل میں ایک سفید نکتہ ہوتا ہے پھر جب ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یہ سفید نکتہ پھیلتا چلا جاتا ہے یہاں تک یہ دل مکمل طور پر جب اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو دل روشن اور منور ہو جاتا ہے یہ اللہ کا مومن بندہ خدا کی مومنہ بندی اس کو گناہ سے نفرت ہوتی ہے اس کو نیکی سے محبت ہوتی ہے یہ معاشرے کے لیے خود تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے رب کا فضل ہوتا ہے لیکن لوگوں کے لیے بھی خدا کی رحمت بن کے رہتا ہے حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں لوگو نفاق بھی دل پر ایک سیاہ نکتہ ہوتا ہے جیسے نفاق بڑھتا جاتا ہے یہ نکتہ پھیلتا جاتا ہے یہاں تک یہ دل جب وہ کامل منافق بن جاتا ہے اس کا دل مکمل طور پر کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے اس کو نیکی سے محبت سے محرومی ہو جاتی ہے گناہ اس کی عادت سانیاں بن جاتی ہے یہ گناہ کے بغیر سکون نہیں پاتا نیکی پر اس کا دل گھڑتا ہے یہ نیکی سے دور ہو جاتا ہے پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدنصیب کہتے ہیں اور یہ جہنم کی آگ کا اندھن بن جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو زانی مومن نہیں ہوتا جب زنا کرتا ہے چور مومن نہیں ہوتا جب چوری کرتا ہے شرابی مومن نہیں ہوتا جب شراب پیتا ہے جھوٹا مومن نہیں ہوتا جب جھوٹ بولتا ہے کیا معلوم چلا اس سے ایمان جدا ہو جاتا ہے ایمان دور ہو جاتا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے جو چاہتا ہے اس معاشرے کی اصلاح ہو جائے میں ان بھائیوں کو ان بہنوں کے فکر دینا چاہتا ہوں جب زانی زنا کرتا ہے وہ کسی کی ماں ہوگی یہ سوچے اس ماں کا بیٹا جو مجھے دیکھ لے گا کہ میں کسی کی ماں سے بدفعلی کرتا ہوں اس پہ کیا بیتے گی اور دوسرا پہلو یہ ہے اگر میری ماں سے کوئی بدفعلی کرے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا میں کتنا پریشان ہوں گا اگر جس سے بدکاری کرتا ہے وہ کسی کی بیٹی ہو یہ سوچے اس بیٹی کا کوئی بھائی ہوگا اس بیٹی کا کوئی باپ ہوگا اس حال میں مجھے دیکھے اس کے دل پہ کیا بیتے گی اور اسی طرح اگر میری بیٹی کے ساتھ یہ کوئی فیل کرے مجھ پہ کیا بیتے گی اسی طرح سے رسول پاک نے فرمایا جس سے تم بدفعلی کرتے وہ کسی کی خالہ ہوگی وہ کسی کی پھپی ہوگی وہ کسی کی بہن ہوگی اگر یہ مومن سوچ لے اگر یہ معاملہ میرے ساتھ ہو تو میرا کیا حال ہوگا اور اگر باپ اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھ لے بھائی اپنی بہن کے ساتھ دیکھ لے تو بتاؤ اس کے پاس اس کے ساتھ کیا بیتے گی خدا کی قسم یہ فکر اس کو ہلا کے رکھ دے گا اور اس کو رجوع ہونا پڑے گا ذرا سوچے اور یہ شخص جس نے اتنا بڑا یہ کام کیا ہے خدا کے سامنے کیا کرے گا نبی پاک فرماتے ہیں جب ذانی مرد عورت کو عذاب دیا جائے گا وہ اللہ سے فریاد کریں گے اللہ کے فشتے کہیں گے جب تُو بے حیائی کرتا تھا تُو بہت خوش ہوتا تھا تجھے اللہ تعالی سے حیاء نہیں آتی تھی اور پھر نبی پاک فرماتے رب کی قسم ان پر اللہ رحم نہیں کرے گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اللہ کے محبوب کا فرمان ہیں مومن کا خون اور مومن کا مال دوسرے مومن کے لئے حرام جو خیانت کرتے ہیں کسی طرح بھی خیانت ہو مال کی خیانت ہو عزت کی خیانت ہو اللہ کے محبوب کا فرمان ہے خائن جس نے خیانت کی ہوگی وہ چیز جہنم کی تہہ میں رکھی جائے گی رب کہے گا جا یہ جو خیانت کی تھی نکال کے لیا تاکہ میں تجھے بخش دوں وہ واپس کر وہ جہنم میں نیچے جائے گا عرض کی آقا یہ جہنم کتنا گہرا ہے میرے محبوب نے فرمایا یہ بنانے والا ہی جاؤگتا ہے وہ جب جب کی تہہ میں جائے گا رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم آگ جلائے گی ساب کاٹیں گے بچوں کاٹیں گے وہ تہہ میں نہیں جا سکے گا وہ مال نہیں نکال سکے گا واپس آ جائے گا رب حکم دے گا وہ خیانت والی چیز لے آ تاکہ تجھے معاف کرو وہ پھر دوبارہ جہنم میں ڈبکی لگائے گا وہ نہیں نکال سکے گا جہنم کا عذاب اگتا رہے گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک کا حکم سنو میرے محبوب نے فرمایا نیکی کا حکم دیتے رہو نہیں تو تمہارے اوپر ظالم لوگ مسلط کر دیے جائیں گے پھر تمہارے بہترین لوگ اللہ سے دعا کریں گے ان کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی نے